جی اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہمارا سبق نمبر جو سات ہے آرام و سکون اس کے لیکچر نمبر فور کے ساتھ آپ کی قدموں میں حاضر ہیں آج ہم کریں گے اس میں اہم جو عبارات ہیں ان عبارات کی تشریح بھی ان کا سیاق و سباق بھی اور مشکل الفاظ جو ہمارے پاس اکثر اوقات جو ہے وہ بورڈ میں آتے ہیں خط کشیدہ الفاظ کے طور پر ان کے معانی بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے ویسے تو الفاظ کے معانی ہم نے پورے سبق کے اپنے اس لیکچر نمبر دو کے اندر اور لیکچر نمبر ون کے اندر ہم مکمل طور پر بتا دیتے ہیں اور سارے جو ہے وہ لکھ کر آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو سبق کو پڑھنے میں اس میں کسی بھی قسم کو کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے تو لیکن اس کے باوجود ہم حدت المقدور ہم کوشش کریں گے کہ اس لیکچر کے اندر بھی ہم آپ کو بتائیں تو ہماری آج کے اس سبق میں جو پہلی عبارت ہمارے پاس ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے ایک بات ارز کر دوں یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ ہمارے پاس آ رہا ہے تقویت بخشتی ہے یہاں تک میں عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو کہ بہت ہی مختصر سی ہے لکھا گیا ہے ایک بات ارز کر دوں بیگم صاحب مریض کے کمرے میں شور غل نہیں ہونا چاہیے آساب پر اس کا بہت مذر اثر پڑتا ہے خاموشی آساب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے سبق کا انوان ہمارے پاس ہے جی آرام و سکون مصنف کا نام سید امتیاز علی تاج ماخذ ہے یک بابی کھیل سے اور مشکل الفاظ اس کے اندر اگر آ رہے ہیں تو اس میں شور غل ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں ہنگامہ آساب ہم پتھوں کو کہتے ہیں مذر ہم نقصان دے کو کہا جاتا ہے جبکہ تقویت ہم کہتے ہیں طاقت یہ چار الفاظ ہیں جو کہ مشکل اس پیراغراف کے اندر ایڈ کی ہے میں تقریبا یہ کوئی ڈیڈ لائن ہمارے پاس بنتی ہے اور بہت مختصر سا ہمارے پاس یہ جو عبارت ہے اچھا اس میں مصنف یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میاں شفاق صاحب کو آرام کرنے کی ہدایت کرتے اور کہتے ہیں کہ انہیں دواز سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے کیونکہ یہی جو ہے اس نے اس کو طاقت بخشنی ہے اس لئے ہر روز آرام و سکون کے لیے وقت کو نکالنا چاہیے بیگم کہتی ہے کہ میں بھی تو انہیں یہی مشورہ دیتی ہوں سو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اب انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کی ہے اور کہ وہ مکمل طور پر میری ہدایت پر عمل کریں گے اور بیگم صاحب کو یہ ڈاکٹر صاحب ہیں یہ مکمل طور پر مشورہ کر دیتے ہیں کہ مریض کے کمرے میں شور گل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر شور گل ہوتا ہے تو ان کے آساب پر بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے اور ساتھ ہی وہ ان کو یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ خاموشی آساب کو ایک طرح کی تقویت بخش دی ہے کہ اگر مریض کو تنہائی جو ہے وہ میسر کی جائے اگر اس کو مکمل طور پر آرام دیا جائے اور ایک خاموشی اگر اس کے اردگرد کے محول کے اندر موجود ہوگی تو اس کے بنیاد پر اس کی طبیعت پہلے سے زیادہ تیزی سے ٹھیک ہو پائے گی کیونکہ شور گل جو ہے وہ انسانی صحت کو پر بہت زیادہ مذر اثرات پیدا کرتا ہے اور اس کے طبیعت کو ٹھیک کرنے کی بجائے مزید بگاڑنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ان کو ہدایت کر رہے ہیں اس میں سے اگلی ہمارے پاس جو عبارت ہے وہ ہمارے پاس ہے جی سکا یعنی کہ عبارت نمبر چار ہمارے پاس موجود ہے یہاں پر اور بک کے اندر جو پیرا گراف ہے ہمارے پاس یہ دوسرا ہے کہ گھر میں بہرے بستے ہیں جو کم بقت اس زور سے کنڈی کھٹ کٹ آتا ہے یعنی کہ کوسچن مارک ہے ہمارے پاس گھر میں بہرے بستے ہیں جو یہاں سے آنورڈ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آرہا جی کان میں جونگ تک کان پر جونگ تک نہیں رہنگتی یہاں تک ہمارا جملہ جائے یہ ختم ہو رہا ہے عبارت میں پڑھ رہا ہوں جی سکا گھر میں بہرے بستے ہیں جو کم بقت اس زور سے کنڈی کھٹ کٹ آتا ہے اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے ڈاکٹر نے تعقید کر رکھی ہے کہ شورو گل نہ ہونے پائے اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آگئی ہے کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گا نوکری سے الگ کر دوں گی میں نامراد کو بی سیوں مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح صویرے ہو جایا کرے کان پر جون نہیں رنگتی اب اس میں بیوی جو ہے وہ سرزنش کر رہی ہے ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہے اور اپنے ہی آپ سے من ہی من میں بات کر رہی ہے کس طرح سے جب سکا آگر دروازہ کھٹ کٹ آتا ہے پانی کو دینے کے لیے تو یہاں پر یہ بات کرتی کہ گھر میں بہرے بستے ہیں جو کمبخت اتنی زور سے کنڈی کھٹ کٹ آتا ہے یعنی کہ وہ اپنے شوہر کے آرام و سکون کا خیال کرتے ہوئے یہ بات جو ہے وہ بیان کر رہی ہے جس کو جو مصنف ہیں وہ بڑے مزاہی انداز کے اندر بیان کر رہی ہے بیان کر رہا ہے کہ بیوی کا بھی شور جو ہے وہ اپنا بہت زیادہ ہے اسی لیے اللہ ہماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے یعنی کہ بیگم خود یہ کہہ رہی ہے کہ کسی کو کوئی ایک خیال نہیں ہے کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے اور اس کے باوجود دروازہ اتنی زور سے کھٹ کٹایا جا رہا ہے ساتھ میں یہ بھی بات بیان کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر نے تعقید کر رکھی کہ شور گل نہ ہونے پائے اور اس سے کہو کہ یہی وقت ہے پانی لانے کا یعنی کہ پانی میں نے اتنی بار اس کو کہا ہے سکا کو کہ پانی صبح کے وقت دے جایا کرے لیکن اب دوپہر ہونے کی آ رہی ہے اور وہ پانی اب لے کر آ رہا ہے اندر شوہر کے آرام و سکون کے اندر بہت زیادہ خلل پیدا ہو رہا تھا تو اس بات پر مزید بیغم کا جو شور ہے وہ بھی زیادہ بڑھ رہا تھا اس بات پر جو ہے بیغم جو ہے وہ بہت زیادہ سرزنش کر رہی ہے ڈانٹ ڈپڑ بھی کر رہی ہے کہ میں نے اتنی بار صبح آنے کو کہا لیکن اس کے باوجود ان کے کان پر جون ہی رنگتی مطلب ان کو بالکل بھی اثر نہیں ہوتا ہے تو اس پیراگراف کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے مزید یہ ہے کہ شور کو کم کرنے کے بجائے ایک محول اس طرح سا بنا دیا جاتا ہے جس میں شور پہلے کی نسبت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور گھر کے تمام افراد اپنی طرف سے حد و لمکان کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی خاموشی کو جو ہے وہ ملوز خاطر رکھا جائے لیکن خاموشی اس وقت نہیں آڑے آ رہی ہوتی بلکہ اس کی جگہ شور جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس پیرے میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے اگلی عبارت ہمارے پاس آ رہی ہے جس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ ننہ ہے آپ کا ننہ ہے آپ کا عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا یہاں سے یہ آنورڈ چل رہا ہے اور ان کی طبیعت گھبراتی ہے یہاں تک یہاں تک ہے جی سبق کا عنوان پھر وہی آرام و سکون ہے مصنف کا نام سید امتیاز علی تاج ہے ماخذ ہے جی یک بابی کھیل سے یہ لیا گیا ہے مشکل الفاظ ہمارے پاس ہے کمبخت جس کو ہم کہتے ہیں بدقسمت اگلی لفظ ہمارے پاس ہے دل بھرنا یعنی کہ اکتا جانا اگلی لفظ ہمارے پاس پر ہونا یعنی کہ سیر ہونا اور اگلی لفظ ہمارے پاس آخری ہے چولے میں جھونک دینا یعنی کہ جلا دینا یا زائع کر دینا میں عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ ننہ ہے آپ کا عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے ارے میں نے کہا نننے نہیں مانے گا نامراد چھوڑ اس اپنی پٹ پٹ کو جب دیکھو لیے لیے پھر رہا ہے صاحب زادے کا دل کسی طرح پر ہونے ہی میں نہیں آتا چولے میں جھونک دوں گی اس کمبخت کو اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ اببہ بیمار پڑے ہیں شور غل سے ان کی طبیعت گبراتی ہے مصنف اس بات میں بیان کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے میاں اشفاق صاحب کو مکمل طور پر آرام کی تاقید کی ہے مگر اس کے باوجود جو بچہ عید کے روز میلے سے کھلونا گاڑی لایا تھا اس سے اس کا دل نہیں بھر رہا اور وہ نہ ہی کمبخت وہ ٹوٹ رہی ہے اور نہ ہی وہ مان رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ماں کی طرح سے کہ اچھا جی چھوڑو اپنی اس پٹ پٹ کو جب دیکھو لیے پھر رہا ہے اور صاحب زادے کا دل کسی طرح پر ہونے میں نہیں آتا کہ بچہ اس کھلونا گاڑی سے اس کا کسی بھی طرح سے جی نہیں بھرتا اور اپنے ہی آپ یہ ڈاٹتے ہوئے بات کر رہی ہیں کہ چولے میں جھونک دوں گی اس کمبخت کو اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ اب بیمار پڑے ہیں شور و گل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے اب یہاں پر یہ مزہیہ انداز اور تنقیدی انداز کے اندر جو ہے یہ بات کر رہے ہیں مصنف سید امتیاز علی تاج کہ بیوی کا ڈاٹنا ڈپٹنا باتوں کو کرنا انچی آواز میں ڈاٹنا بچے کو یہ بزاتے خود ایک بہت بڑا شور ہے جس سے میاں گھبرا رہے ہیں اور ان کو چاہیے کہ خاموشی کو اختیار کیا جائے لیکن بجائے آرام و سکون کے مسلسل گھر کے گرد و نوا سے کہیں نہ کہیں سے شور و گل کی آوازیں آئے رہی ہیں کبھی جو ہے وہ سکا جو ہے وہ پانی کی صورت کے اندر دروازے کی کنڈی نہایت زور سے کھٹ کٹ آتا ہے کبھی جو ہے وہ ہمسائیگی سے ہارمونیم کے بجنے کی آواز آتی ہے جس کے اوپر گانے کی پریکٹس ہوتی ہے کبھی جو ہے وہ نوکر جو ہے وہ بہت زیادہ شور کرتا ہے ریٹھے کوٹتے ہوئے ہون دستے کے اندر اور اس کے اوپر سبحان اللہ یہ ہے کہ بیوی مسلسل جو ہے مختلف لوگوں کو اس بہانے کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کمیاں کو آرام کی ضرورت ہے لہذا خاموشی اختیار کی جائے تو ان کا شور جو ہے اس کے اوپر ڈبل ہے جس طریقے سے وہ مثال ہم دیتے ہیں کہ یک نہ شد دو شد کہ ایک مسئیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تو دوسری مسئیبت اس کے اوپر آنسوار ہوئی ہے تو اس کی بنیاد پر معاملات جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور آرام میں زیادہ خلل پیدا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب ہے بسیکلی وہ ان کو ہدایت جو کرتے ہیں ان کی ہدایت کے باوجود میاں جو ہے وہ تانگ آ کر دفتر کی جانب رخ کرتے ہیں آرام اور سکون کی قرصے تو یہ سبق ہمارا یہاں پر ختم ہو جاتا ہے نئے چپٹر اور نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خیفت ہونے حاضر ہوں موسیقی